السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ارے امتاب بھائی ایک یہ حوال سوال تھا دراصل یہ امیر اور شیرہ کے بنیاد نہیں کرتا یہ بھائی شمیم انگیر کیا کہہ رہے ہیں کہ موہر ساعت صاحب کے امیروں اور مومینین میں سے اصل میں شمیم بھائی ہے نا میں سنا آوریو ہمارے ایک دوست نے بھی میرے کو آوریو بھیجا بولے آلتاب بھائی بولے یہ صحیح بول رہے گیا بولے مطلب کیا بول رہے ہیں تو میں جواب نہیں تھی آن کو کیونکہ میں تھوڑا دنبر مسروف تھا تو خیر دیکھو شمیم بھائی کی آوریو میں سنا شمیم بھائی اس کے اندر یہ بول رہے ہیں کہ یہ جو تبلیق کے اندر آمیر بولا جا رہا ہے کہ آمیر المومینین ہے کیا تو سب سے پہلے تم کو بولتا دیکھو مولانا آمین سبدا ساتھ کیا بولتے تھے مالوں کیا اہلے باطل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوال بناتے خود اور پھر اس کا جواب دیتے خود یعنی سمجھے گے یعنی جیسے آپ کو بولو ایک آدم نے سوال بنایا کہ قرآن حدیث جو ہے تو اپنے وہ یعنی جیسے آپ دیکھیں گیر موقع لی دین کیا کر دیں کہ سوالات کی پرچی خود لکھتے اور کیسے لکھیں گے پرچی میں لکھیں گے کہ حلالہ کرنا جائز ہے کیا کیا لکھیں گے حلالہ کرنا جائز ہے کیا اور حلالے کی صورت خود لکھیں گے حلالے کی صورت ہی لکھیں گے کہ علماء احناف کے نزدیک حلالے کی صورت یہ ہے کہ وہ جو ہے تو ان کے پاس کوئی مسئلہ آیا تو آنے کے بعد میں اس کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ مطلب لڑکے نے تین طلاق دے دی تو مکسی صاحب نے کہا کہ تین طلاق تو تین واقع ہو گئی حالبتہ ایک صورت تمہارے پاس یہ ہے کہ وہ جو لڑکی ہیں اس سے میرا نکاح کرا دے کیا کرا دوں میرا نکاح کرا ہاں میں اس کے ساتھ میں ایک رات سو لوں گا اور پھر وہ جو ہے تو آپ کے لئے جائز ہو جائیں گے میں اس کو طلاق دے دوں گا اور پھر آپ اس سے نکاح کر لیں تو یہ اس طرح سے دیوگندی اور احناف کے جو علماء ہیں وہ حلالہ سندر چلا رہے ہیں حالانکہ پوری دنیا میں نہ ایسا کوئی مفتی سوال کرتا ہے نہ اس کا جواب دیا جاتا ہے نہ ہندوستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر احناف نینیان دیوگن میں کئی حلالہ سندر کھولا ہوا نہیں لیکن ہم نے تو سافتہب حلالہ کو قرآنی حلالہ کہا ہے اور اس کو نا جائز کا ہے لیکن یہ کیا ہوتا ہے لیکن باطل کا طریقہ یہی طریقہ شمین انگی نے رکھتیار کرتے میں ان کی شورہ آمارت کے مسئلے پر ہمیشہ سنتا ہوں ان کو ایسا لگتا ہے کہ خودی سوال اٹھیں گے خودی جواب دیں گے خودی سوال اٹھیں گے خودی جواب دیں گے اور ٹیکنکی استعمال کرتے یا بھی ایسا انہوں نے کہ تبلیغ میں جو امیر ہے وہ امیر المومینین اس کو مانا جاتا تبلیغ میں کون آپ کو امیر المومینین کا آشتر دعوی دار ملا یعنی نہ مولا اییہ سرم تلالے نہ مولا اینام صاحب کسی نے امیر المومینین انہوں نے کہا دعویٰ نہیں کیا کہنے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متلق حدیث یعنی عام ہے عام لفظ استعمال کیا ایا تو صحابہ میں influencing صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کے بعد اس کو بیان کیے متلق حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے اپنے امیر کی اطاعت کیا چاہے وہ ابشکہ رہنے والا ہو کیا ہو چاہے اس کا سر کشمش کی طرح ابھی امیر کی اطاعت کے بارے میں کتنا مطلب صاف صاف حکم موجود ہے بروان اب کوئی کہیں کہ یہ حدیث یہ حدیث جو ہے نا امیر المومنین کیلئے کس کے لئے امیر المومنین کیلئے تو اس نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے عام معنی کو خاص کر دیا کیا کر دیا خاص کر دیا جس کے اندر ایک عموم موجود تھا اس کے لئے اس کو اس نے کیا کر دیا خاص مقید کر دیا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی بات کے عمومی معنی کو اس نے اپنی رائے سے کٹ کر کے اس کو خاص کر دیا امیر المومنین کیلئے کس کے لئے امیر المومنین اب دیکھو امیر کی اطاعت شرط ہے لیکن امیر المومنین جو کہہ رہے گا حکم نافذ کرے گا تو اس میں احکام الگ ہوگے سفر کا امیر جب متعید کرے گا امیر جائی نہیں کوئی حکم دے گا کہ بھئے آپ کھڑکی کے سیٹ سے مت بیٹھنا یا بولے گا کہ دروازے میں سے ہاتھ بات مت مکالنا یا جو بھی امیر حکم دیں گا تو اس کا ایک حکم الگ رہے گا اس کا حکم فضائل کے ساتھ میں رہے گا اس کا حکم وعید کے ساتھ میں نہیں رہے گا یعنی وعید ایسی نہیں ہے کہ امیر اس کی بات نہیں مانے گا تو اس کے اوپر کوئی سزا مقید ہوگی ایسا نہیں لیکن امیر کی اطاعت نہیں کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بھگا اور اللہ کے نبی نے کوئی اس معنی کو خاص کرنے کے لئے کوئی دوسری حدیث نہیں ہے کہ سفر کے امیر کی مت مانو تم یا مانیں گے تو بھی چلے گا نہیں مانیں گے تو بھی چلے گا جیسے سمجھے مولا یاد رحمت اللہ کے زمانے کے اندر مولا یاد رحمت اللہ کوئی بات کر دے کوئی امیر امیر کی امیر ہونے کے تو ان کی بات مانیں گے تو بھی چلے گا نہیں مانیں گے تو بھی چلے گا ایسی مانا ہوا نا تبلید میں آشتر ہم نے اتاعت سکھی کیسی ہی اتاعت اتاعت سکھی اور یہی محج سلاسہ ہے یہ لوگوں نے محج سلاسہ کے نام پر اپنا ذاتی محج نکالا اصل میں یہ اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں بہت سمجھے ان کا جو ان کا جو ملنم چاہنا ہے یہ جو حدیث اللہ کے نبی زرسل نے جس کو امیر بیان کر دیا کہ اپنے امیر کی اتاعت کرو چاہے وہ حوش کر رہنے والا ہو چاہے اس کا تر کشمش کی طرح اس کے اندر تقصیص نہیں ہے کیا نہیں اس حدیث میں لفظ امیر موجود ہے اس میں تقصیص نہیں کہ حدیث امیر المومنین کے لیے ہے یا جماعت کے امیر کے لیے ہے یا کسی مہدرسے کے امیر کے لیے یا سفر کے امیر کے لیے لیکن شمیم بھائی نے کیا کر دیا کیونکہ شمیم بھائی نے اس کے اندر ایک جملہ بولے کہ علماء سے پوچھتے نہیں تو اصل میں شمیم بھائی خود کو بہت بارے آگن سمجھتے یہ سب سے بڑی گلتی ان کی اچھا یہ سب سے بڑی گلتی ان کی اچھا یہ سوالتو میں ہو رہے مولانا ساڈ ساڈ سا بک کہہ رہے کہ اب میری انی معنوگا جانب میں جاؤں اچھے اچھے اس سے ان کا نہیں لگ رہا ہے دیکھو اس کے اس کے تین طرح سے جوابت دیتے ہیں برور اس کے تین طرح سے جوابت دیئے سب سے پہلی بات تو مولان شاہ صاحب ایک شریف آدمی ہے اور ایک اچھے خاندان سے اور شریف لوگ شریف لوگ جو ہے نا میں تو اپنی بات نہیں کر رہا اس کا جاؤ علمہ نہیں بھی دی ہمارے جو مولان شیخ سرسراف خان سردر صاحب رحمت اللہ جو ایک بہت بڑی مایانا شخصیت گزری ہے انہوں نے مطلب آحسون البیان وگر اور ایسی کتابی لگی تو ان کے خلفہ میں سے ان کے ریلیٹڈ مولانی مولانی شہید رحمت اللہ کے داماد میں سے مفتی خوان صاحب نے اس کا جاؤگ دیا انہوں نے کہا کہ شریفوں کے نزدیک ایک بات ہوتی کہ میری بات نہیں مانتا تو مت مانتا یہ مہاورہ ہے مہاورہ ہے یعنی تیر کو نہیں ماننے تو مت مان یعنی ایسا کہ نہیں مانتا میری تو جا جاننم نہیں ماننے تو جا جاننم ایک مہاورہ ہے دوسرا مہاورہ اس لئے بولا جائے گا کہ جب مولان صاحب صاحب سے حاج عبدالواب صاحب کی بات ہوئی تو اس کی آریو بھی شورا والوں نے چلائے تھے اس وقت کے اندر حاجی صاحب سے حاجی صاحب نے حاج صاحب کے سامنے یہی شکلوائے انجینئر والی تیم جو ہے ان لوگوں نے بہت سمیزانہ انداز کے ساتھ میں بات حاجی صاحب کے سامنے رکھی تھی کہ اپنے آپ کو جو ہے نا مطلب پورے آلم کامیر بولتے کیا بولتے تو جب تک مولان صاحب صاحب نے عمارت کا دعویٰ نہیں کیا تھا نہ مطلب مشورے سے ان کو امیر بات میں بنایا گیا تو اس وقت کے اندر مولان صاحب نے یہ بات دے گی کہ حضرت میں تو خادم کیا کہی بات میں تو خادم ہوں اور اس وقت میں مولان صاحب نے کہا کہ میں کیا کرتا یہ لوگ مشورے میں آ کر بتمیزی کرنے تو کیا یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے آنے کے مشورے کے اندر آنے کے بعد میں بتمیزی کرنے لگے تو انہوں نے یعنی اس بات کے اندر ہی انہوں نے اس بات کا رد کر دیا کہ انہوں نے اس طرح کا امیر پورے آلم کا میں امیر ہو اس کا دعویٰ کیا امیر ہونے کا اگر کہ وہ امیر کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کوئی مولان صاحب تو اس نے بھی کوئی حرج نہیں ہے امیر کا کیونکہ وہ آلریڈی جو ہے نا انیس سو پنچندوں سے بطور ام فیسل فیسل اتل میں اس کے اندر اور یہوں کے اندر تم کو اور ایک بوغلا بند یہ لوگ اتل میں یہ جو شمیم بھائن جیو یہ جہالت کی قبیل سے یعنی یہ لوگ بولتے کہ لوگوں نے میں علماء کے پاک بیٹھنا چاہیے لیکن میں یقین کے ساتھ میں بولتے کہ علماء تک مسائل بھی نہیں پوچھتے رہ گئے کیوں کیونکہ اس کے اندر جھلت کراتی ہے ابھی آپ کو میں بولتا ہوں مولان صاحب اور اس کے اندر یہ لوگ جو بورے اس کے اندر 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 نے کیا اسطلاح بیان کی کہ وہ جو انیس سو پنچندوں سے فیسل تے کیا تے فیسل تے امیر نہیں تے تو آپ دیکھو ابھی میں تو جانے تو یوں ماننے والے قرآن حدیث دور ہو گئے لوگوں سے تو میں آپ کو گلتا سوچل میڈیا کے اوپر میں بھی امیر اور فیسل دونوں ہم مانا لبزے کیا ہیں ہم مانا لبزے ہم مانا لبزے یعنی فیسل کا مانا بھی کازی ابھی جیسے اس کے اندر 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 امیر بلے تو گوورنر گوورنر مطلب کازی اور فیسل کا مانا کیا آئیں گا کازی کازی یہاں تک کہ wikipedia بھی یہی لکھا ہو ہے فیسل کا جب مانا چیک کریں گا تو اس کے اندر کازی آئیں گا کیا آئیں گا کازی حکم نافذ کرنے والا آئے گا یعنی یہ اتنے بڑے جاہیل ہے کہ نام کی اسطلاح یعنی جیسے ہم بولتے نا گیر موکل اس کو جب ہم بولتے کہ تکلیت قرآن عدیس سے ثابیت ہے تو کیا بولتا نہیں تکلیت قرآن عدیس سے ثابیت نہیں تو ہم کیا بولتے کہ بھئے جو ہے تو عطی اللہ عطی الرسول و اولی نامرمین جب ہم یہ سولاتے تو کیا بولتے اس میں لفظ اتاعت ہے لفظ تکلیت نہیں کیا بولتے لفظ اتاعت لفظ تکلیت نہیں تو ہم وہاں بولتے تکلیت اور اتاعت ہم مانا لفظ ہے ہم مانا لفظ تو جب تکلیت سابیت ہو بھی تو اتاعت سابیت ہو بھی اب اتاعت سابیت ہو بھی تو تکلیت سابیت ہو بسریں تو ان کا ایک بہت ابھی اس کے اندر میں تھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم ہمارے امیر نے بولتے ذمہ دار بولتے ذمہ دار بولتے سنے امیر نے بولتے ہم ذمہ دار بولتے وہ ساری باتیں بھی چلاتے تو اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ بیانگی ہے کہ حضرت جی کے زمانے کے اندر خات آیا بلے حضرت میں آپ کو ایک بات بتاؤ شبیم بھائی اسی شخصیت بھی اللہ رحم روز ایک نئی کانی گھر لیں نئی کانی گھر لیں نیا شورا کا جو یہ بندہ ہے میں تم کو بولتا ہوں اب پچاس مرطا بات کی بندے سے مناظرہ ہو جائے کسی طرح بات ہو جائے کیونکہ اتنا جھوٹا ہے یہ شک دیکھ تو جاہیل آلیم نہیں دوسرا آلیم سے بھی بڑھ کر اپنے آپ کو آلیم سمجھتا اور شریع بلے کہ یہ جو تم امیر کر رہے تو یہ کیا گورورنر کر رہے گا ابھی بندے کو نہیں ابھی کبھی اپنی آوڈیو چلی لہا تو اس کے اندر آپ سن لی لہا کہ ابھی سعودی گورنمنٹ سعودی گورنمنٹ یعنی پوری سعودی کے اندر عرب مومالک کے اندر آج تک کام حکومت کو اطلاع ہے لیکن معلوم مطلب اس کو بولتے نا اس سے نافذ نہیں مطلب ایسا پورا نافذ نہیں جیسے ہمارے ہندوستان میں کھولیام کام ہو رہا ہے ایسے وہاں پر کام ہوتا نہیں تو حکومت کیسے نظام مو دن کو لگیں میرے کو بولو کتنا بڑا جوگ ہے اس سے مال ہم کسی جماعت کو کھولی اجازت نہیں اگر حکومت لیکھ سعودی حکومت وہ بھی کس کو لگھ نظام الدین کو لگھ رہے یعنی کیا ہو لیں مبلاب ابھی ان کو جھوٹ گر جنا ہے جو سعودی حکومت کے نام پر گر دیں اچھا ٹھیک چلو پھر کیا بولے پھر جس چیز کی اجازت اللہ کی نبی نے دی ہے کیا وہ اجازت واپس لینے کا حضر جی کو آن کہ کہ سمجھے یعنی یہ لوگ شرعی گلتی ان کی جو گلتی ہیں یہ شرعی گلتی ان کی اصل میں مولا صلیم اللہ خان صاحب نے اسی لیے لکھا تھا کہ شورا ایسی ہوتی کہ امیر ہوتا ہے اور یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ سب کیا بات کیا ہوتی بات بھی مفتی دروالی خان صاحب نے اس کو پوائنٹ کرے تو مولا صلیم اللہ خان صاحب نے بات یہ بات کرے دیں کہ یہ جو تم بات رکھ رہے ہو خواب پر کام شورہ پر ہوگا یہ سب خواب اور خیالات کی بات ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ امیر ہونا چاہیے چاہے وہ جماعت چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو تین آدمی کی جماعت رہے گی تو اس میں بھی امیر ہونا چاہیے شورہ اس امیر کے مات میں چاہیے کیا نہیں چاہیے امیر ان پابند نہیں یہ شورہ نئی شریعت نئے قوانین لے آگئے کہ جب تک سب لوگ مانیں گے نہیں امیر اس بات کا کوئی مطلب جب تک اس کے اوپر شورہ متفق نہیں ہوگی جب تک عرباب حل اس کے اوپر متفق نہیں ہوگی اس کے اوپر حکم نافذ نہیں کر سکتا فیصل یعنی یہ تو ہے نا اس کو ایک شرکیہ نظام جس کو ہم بولتے جمہوری نظام حکومت ہندوستان کے اندر رہتے رہتے حضرت ہمارے حاجی صاحب تھے بہت پرانے انتقال ہوگئے جب انتقال ہوا تو ایسا چہرہ مسکرہ رہا تھا تو ان کی نفیت تھی مجھے کے اندر توحید بھری ہوئی تو وہاں ایج بھی خدا کی ذات نے شرک کو پسند نہیں کرتا تو یہ لوگوں نے یہ نئی اسطلاح گھڑ لی اور ابھی جو بولے ذمہ دار کیا ذمہ دار چلو ٹھیک نا تو ذمہ دار اور امیر میں کیا فرق ہے اس کی تفصیل کہا سے لائے گی یعنی تم نئے نئے کامانی گھر رہے سمجھ دیکھ آج کے دور اندر میں تم کو بلتا جی جاکر نائک کے لئے مولنے لیاز گممت ساتھ استعمال لفظ کرتے تھے جاکر نائک سے ہمارا پرابلم کیا ہے وہ جاکر نائک سے پرابلم ہمارا اس نے ریسر سینٹر کلالا یعنی اسلامی ریسر سینٹر دالا اس نے کیا ڈالا اسلام میں اس وقت میں ریسر ڈالا اس نے بڑا اسلام میں اس وقت میں ریسر کرنے کی اجازت نہیں بلکہ سرچ کرنے کی اجازت ہے ہاں سب موجود ہے تم کو سرچ کرنا ہے اس نے ریسر شروع کیا اس لئے ہمارا اس کا اختلاف ہوگیا کیا ہوگیا تو ریسر کس کو کرے گا عزت عمر رضی کے فترے کو ریسر کرے گا اللہ کی نبی ستم کی عادیث کی ریسر کرے گا تو یہ شورا والوں نے جو نیا کام چروع کی ہے یہ انفاظ میں ریسر کر رہے کیا کر رہے نئے ایسے اصول اختلاف گھر رہے تو ایک اصول گھڑا انہوں نے جس کا مفتی ضرولی صاحب نے دنکی کی شورا والوں کو جواب دیا وہ یہ کہ عبدال وحاب صاحب نے مجھ سے سوال کیا مفتی ضرولی صاحب نے بولی کہ ہم سے سوال کیا کہ یہ امیر ہم لوگ اس لئے بنا رہے کہ امیر سے تقبور آجاتا بولی کیا آجاتا تقبور آجاتا بکواسات ہے اصل امیر ہونا چاہیے یہ تمہارے ذہن کے اوپا چاہے شمیم انجینیر جیسے جو لوگ میں امارت کو رد کر رہے تو میں تم کو یہ بات اس لئے بتا رہا ہو آپ کو اس بات کی اکتلا ہو یہ منکر حدیث ہے یہ شمی انجینیر جو ہے نا وہ غیر محسوس طریقے سے اللہ کے نبی سزن کی اس حدیث کا بائی کٹ کر رہا ہے ایک حدیث تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امیر کی اطاف کرو جب اللہ کے نبی نے اس کے اندر تخصیص نہیں کی تو تم کو چاہیے تھا کہ تم صحابہ سے اس کی تفاصیر بیان کر دیں کہ یہ امیر المومنین کے لئے نہیں ہے یہ سفر کے امیر کے لئے نہیں ہے امیر المومنین کے لئے خاص ہے تو قرآن کی آیت کو اگر شام نزول کے پر فیڈ کریں گے تو آیت کا مقرد کرنا ہو جائے تو یہ تو عمومی حد عمومی حدیث ہے اس حدیث کا رض کر رہے تو یہ تو مون کے لئے حدیث کا کام کر ہے یعنی شورا ہی تولہ ہے نیا شامیم انجینیر تب علماء اس سے متفق نہیں ہوگی یقینا شورا کے بھی علماء اس سے متفق نہیں ہوگی شامیم انجینیر نیزا مدین حقالا بندہ یعنی پہلے کیا آزاد دائروں رہے کر کام کرنے والا بندہ درمیان نے ویڈیو دیکھے ایک یوروپین عورت کے سامنے بیٹھ پر دیکھے آپ نے کلنے مدین کوئی نیزا کام کرنے والے نہیں آسل میں انکو نیزا مدین پر لگ گیا شورا جب نئی بن گئی تو ایک نیا پروبو بندہ کھڑا کیا کام کے لیے اور دوسری بات شمی نیزا ہم نے پچاس مردوی کی کوشش کی کہ ان سے بات ہو پون تے کبھی بیتا ہوتا تھا وہ گایا کبھی خادم ہوتا تھا وہ یعنی جو بندہ پیچھے سے غیوت کر رہا ہے یا غلط تاویلات کر رہا ہے اور قرآن عدیس کے بارے میں تم غلط بول رہے اور شورا سن رہے اس کو شورا کیسے ہم نے اس کو ایکسی کر رہا اس کو ایسا ہوتا نا ہم 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 سن رہے سن رہے سن رہے لیکن ہم شورا کا کوئی مسئلہ نہیں ہم یہ تو قرآن حدیث کا انکار کر رہے ہم اس کا کر رہے تو ہم قرآن حدیث کا انکار کر رہے تو بھی خاموش بیٹھنا کہ اگر مولا اندیاس کا انکار کرتے مولا ساد کا انکار کرتے ہم خاموش رہے آج وہ قرآن حدیث کا انکار کر رہے اب یہ آریو چلی میرا اتنا دماغ خراب ہو گیا مولا اتنا بڑا جاہل آدمی سیدھا حدیث کا انکار کر رہا مولا منکر حدیث ہے لیکن اس کو پتہ نہیں اس کے لئے تم پیداوار ہوتی ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ نہیں اور اس کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کو خبر نہیں یعنی یہ لوگ نا ابھی اپنے کو آدھیوں کے اپنے کو آئیڈیا دے کہ علما سے پوچھتنا چاہیے علما کے پاس بیٹھنا چاہیے ابھی تم نے کو مختی ضروری خان کون ہے بڑے مختی ہے ایسے بڑے نہیں خود مختی ضروری خان ساتھ کی بات میں آپ بتات دو پاکستان اندر جینا ایک لائیبری کے اندر گئے تو جب لائیبری کے اندر گئے تو ایک تفسیر آپ پڑھ رہے دیکھ رہے تو ایک شیخ آراب کا اس نے کہ کیا آپ کو پڑھنا آدھ ہے کہ آپ کو سو رہی کیا رہی تو انہوں نے کہ الحمد اللہ میں پچیس سو تفسیر کا مطالعہ کیا کسے پچیس سو پچیس سو تفسیروں کا مطالعہ کیا میں نے شروع سے لے کھر پورا تو ان کے پاس بیٹھ گیا مختی ضروری خان اس کو مسائل بیان کرتے بتاتے یہ تفاہ میں یہ ہے ایسا ہے تو اس نے وہ پورا خطو خان ان کو حدیع کر دیا یہ مختی ضروری خان مولانا صلیم اللہ خان کو جنہوں نے شورا کی بات کو منامات کو وہ پورے رابطے جیسا ہمارے رابطے مدارس کے دیوبن کے طرف سے کوئی ذمہ دار ہوتا پورے پاکستان کے طرف سے وہ ذمہ دار تھے مولانا صلیم اللہ خان صلیم مختی تک عثمانی صاحب جیسی شخصی ان کا اعترام جرتی تھی ایسی شخص نے کہا شورا کی جو بنیاد خواب اور منامات کے اوپر موجود مختی نئی صاحب اتنے بڑے بڑے لوگوں نے ان کے بار لیکن ایسا مسئلہ ہے جو آلیم شور کو غلق بولے گا تو ایسی آلیم کو اہل حد کی لس میں سے خارج کر دیتے لوگ یہ شمیم انجینر کا ٹول آئے یہ بڑے بڑے آرما کی توہین کرنے کی بڑتے نہیں مطلب دارتے نہیں تو خیر اور کچھ آپ کے ذہن کے اندر ہو اوڑیو پر اوڑیو پر میرا ایک ہی بول جائے شمیر منکر حدید ہے جی 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 جس 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 حدیث حدیث موجود موسید آمد کے اندر مجید تو ایسی معاملہ سلدر اور دوسری نہیں آسل میں کیا ہے یہ لوگ ہیں اپنے خیالی پلاو پکھاتے ہیں شایپا نہیں خیال دالدہ نا اسے مجید 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 تم کو بولتا ہو میں یہ جو بڑے بڑے جو لوگ جو عبداللہ چکڑڈالو وقت پڑے گے نا تو عدیثوں کا رد کرنے کے لئے ان کے باپ ہے ایسے سمجھ تو میرے کو ایسا لگ رہا کہ اب عبداللہ چکڑڈالو کچھ کتاب تو نہیں پڑی شبید انجریم نے ایسا لگ رہا میرے صرف وہ بیش میں فاروب بیش بینگلور چپل بلتے ان کو تفسیر کا مجید شورا شورا کے اندر جو علماء جو میں آپ کو بتاتا ہوں کی ایک تو تبلیغ کے ساتھیوں سے پریشان لوگ تے کیا تبلیغ کیا تبلیغ ساتھی میں جمال بات میں کرنے ایسے نہیں تو جیسے ان کو موقع ملے شورا میں گھو کیا شورا دوسرے دوسرے اقیدت من لوگ کہتے مولانا اگرائیم ساب جیسے لوگ باہر ہوگئے مولانا احمد لار ساب جیسے لوگ باہر ہوگئے لیکن نفس سے وجہات مولانا احمد لار ساب جو باہر رو ان کے ذاتی جھگڑے دیس سلا کروکے کوئی امونڈ دیا ان کی مولانا ساب کو پوچھ دیئے کسی کو کسی کو اپنا آیسا سمجھو مرکز میں بیٹھ کوئی اپنا کاروبار کر رہے کسی کو دار دی تو پولیس کمکریٹ کر مولانا ساب دی تو وہاں سے بات بگر جیسے جیسے امت کا اتنا بڑا سرمائیہ لگا ہماری ایک چندے کی جماعت اس پر زیادہ خرچہ بڑی 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 جواد جو ہماری سلتی بولنے مطلق یہ اپنے ذاتیات کو کیا لے کر آگے اس کمبر یہ میٹر لے لے دوسری چیز ایک سوال بہت زیادہ گردش قرار شورا بلے وہ یہ ایک تو وہ جو احسان سا دیکھا اپنے کہا پڑوس والے تو انہوں لیکن ہونا یہ چاہیے کہ شاگیرد اور استاز کیا شاگیرد اور استاز شاگیرد اور استاز تو استاز کی شاگیرد نے ماننا چاہیے تو تارا جھگرہ قدم ہو جائے گا اور اس کے اندر تو انہوں نے اللہ معاف فرما دیکھو جو لوگ اس کے دیچ میں سالیس بنے میں بتا دوں تو مولی احسان صاحب انہوں نے اس کے اندر کہتا کہ استاز تو باپ کا درجہ ہے تو باپ اگر نہیں مانے گا تو تیری جاننم پکی تو انہوں نے لگی اگر استاز اگر مشرک بھی ہونا تو بھی اس کی اطاق لازم ابھی میں بولا دیکھو ان کی اکل کا کلے گی امتر یہ استمبادی جائل بولتے اس کو کیا بولتے یعنی علم نہیں یہ ترمیزی شریف کے اندر حدیث ہے جو جس فن کا ماہیر نہیں ہے اور اس پر رائے دیں گا تو خطا کی یہ جملہ ہے تم کو بولتا یہ مجھتہیت کی لئے آمی کی لئے نہیں مجھتہیت کی نہیں کیون مجھتہیت خطا پر جس کو قرآن حدیث کا total علم ہے اور آمی کو اس کے لئے کہ وہ اس بات کیا وہ اپنی رائے دیں گا نہیں تو یہ حدیث ان جیسے لوگوں کے لئے جن کو آتا جاتا تو کچھ نہیں بروبر یعنی قرآن حدیث کا علم تو لیکن کر بھی رائے اور اپنے مہین اشتیادات گھرتے رہتے اس کے اندر اب تُنکو بولتا ہوں میں دیکھو میں نے اس آریو کے اوپر سوالات لکھے دیں کہ مولا مجھے معاف کرنا مولا ساتھ ساتھ کے بارے میں لوگ یہ بولتے کہ جو تو مولا ابراہین دولت آپ سے آگے بڑھ گئے کیا ان کے فہم سے آگے بڑھ گئے تو دیکھو آپ کو بتاتا ہوں ایک شاگرد نے دس لوگوں سے علم حاصل کیا ایک شاگرد نے دس لوگوں سے علم حاصل کیا اور ایک اس شاگرد کا جو اس نے دو لوگوں سے علم حاصل کیا کس سے دو لوگوں سے تو دیکھتے دیکھتے شاگرد کے پاس دس لوگوں کا علم آگیا اگرچہ اس دو کا علم آگیا کیا آپ کو بولتا ہو مہلا امین صدر صاحب ہمیشہ بولتے تھے امام بخاری رحم تلاری فرما کرتے تھے کہ میں نے پانسو اس تلاری علم حاصل کیا کتنے پانسو پانسو سے لیکن کسی کو اپنے علم سے بڑھا نہیں پایا اللہ یہ کہ علی مدینی اللہ یہ کہ علی مدینی ایک ایسا شخص تھا جس کو میں نے کیا یعنی وہ ایک ایسے شخص تھے کہ وہ میرے ایک ایسے اُستاد تھے کہ ان کو میں نے پایا یہ ان کو میرے سے زیادہ علم ورنہ پاسو علم اپنے سے کم پای ایسے شخص اب علی مدینی رحمت اللہ لے جو اینا ان کے ایمام بخاری پر جرا موضوع تھے وہ ایمام بخاری رحمت اللہ لے کو بیدتی سمجھتے تھے بیدتی تو ایمام بخاری کو ہم نے کیا بیدتی بولنے کیا باس یعنی دونوں عشقالات کے جوابات already کتابوں میں موجود ہے یہ ان کے اوصل گھڑے ہو ہے تو نہیں ہوتا ہے کہ اس تاب نے بولا کر کے شاگر میں ماننا چاہیے اس تاب میں ماہیر ہے شاگر میں مائیر ہے اب میں آپ کو بتاتا ہو ایک مدرسہ ہے مدرسہ ہے اب میں مدرسہ کے اندر رہتا ہو تو معلوم مدرسہ مدرسہ اس کے اندر شاگر نازم بنی جاتا کیا بنی جاتا اس کے اندر نظامت کی قابیلیت مدرسہ کو لے کے چلنے کی قابیلیت اور جو استاز ہوتا ہے کیا استاز ہوتا ہے وہ اس نازم کی نظامت میں اپنے ہاتھ بانھ اس کی بات مانتا ہے اور اس کو کیا بولتے اس کو بولتے بیانت امانکداری بولتے اس کو یہ نہیں بولتے کہ یہ نازم کیسا بدبخت ہے اور یہ نازم کتنا بے تکا ہے ابھی آپ کو بولتا ہو دیکھو ابھی مولا حضیفہ وستانوی مولا حضیفہ وستانوی یہ اکل قواہ کے نازم ہے اس وقت کے نظامت ان کے ذن میں ابھی وہ کس کے پاس پڑے میرے کو بولو وہ وہ کتنے اساتیزہ ہیں ان سب کے شاگیز دے لیکن آج وہ ان کے اوپر آرڈر دے رہے کے نہیں دے رہے تو شیخ رزوان معروفی شیخ عدیش صاحب یہ بول کر کہ کل کا بچہ مجھے حکم دے رہے اور یہ بول کر اگر وہ کوئی وہ مدرس فساد کی نظامت سکتے مولا صاحب نے اللہ تبار اتنی قابلیت رکھی ہے کہ ان کے موجودگی میں اللہ نے ان کو نظامت دی مولا یا صاحب رحمت علیہ کی جو بنائی شورا تھی جو امیر تیع کرنے کے لئے بنی تھی تو اس نے کس کو تیع کیا یہ بھی تو تھے اس وقت کے اندر جب ہم پچاس سال پورانے 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 پہ ان کو کیوں نہیں لیے اس وقت کے اندر مبتی سعید خانس مکی رحمت علیہ جتنے لوگ شورا میں باہر ہوئے ان کے نام پہ خط لکھا کہ خط لکھا کہ ان کو ایسا خطرہ محسوس ہو جمانے میں کہ یہ لوگ پورانے تھے جو اس وقت میں مولا انام ساکھ کے صحبت لیا خط شورا کے لوگ تھے تو ان کو کیوں نہیں لیا اس وقت میں جب تم بولتے کہ اتنے پچاس سال پورانے تھے ان کو آلم شورا امیر تائے کرنے جو شورا رہی اس میں نہیں لیے ان کو آبی آتانک سے لگی تنے بڑے مطلب ہو گئے پورا نیزام ختم کر دو یعنی پورانے پن ہونے کا بات بچی تھی کہ اس کو ختم کر دیا جائے پورے نیزام کو اور ایک نیا مرکز بنایا جائے اور پورے تبلیغ کی جو ہوا ختم کر دی جائے یہ ملنم کیا یہ جو اپنی ہر نیکی کو بیچ رہے اپنے پورانے پن کو بیچ رہے اور شکل انجین شمیم انجینیر جیسے لوگ اپنی گھالت کو بیچ رہے میں مجاک نہیں کرتا ہو شمیم انجینیر کا میں چیلنج کرتا ہو کہ اس بندے ایک گنڈا میرے سے بات کر لینا ان کی زندگی جتنی گلتی ہیں سب نکال دوں گا انشاءاللہ اور پھر ان کو بولنا وہ کسی آلیم کو سناؤ اور اس آلیم نے یہ بول دینا کہ آلتا بھائی نے گلت بولے میں یقین یعنو شمیم بھائی کا جوتا رہے گا میرا پور رہے گا اتنا مطلب تم ان کو بولو نا ایک آدمی بولنے والا اچھا رہتا نا اچھا بولنے والا ہوتا تو وہ کیا کرتے مال ان کیا وہ اپنی چھاپ چھوڑنے کو دیکھتا لیکن اس کے پاس علم نہیں علم نہیں علم نہیں نہیں تو جب ہے ہی نہیں پہ چھوڑے گا صرف اچھی آواز چھوڑے سب سے اچھے اخلاق والا شیعہ تھا تو کیا حق ہو گیا کیا ہو بھائی ایسا کچھ نہیں بھائی سب بھائی سمجھے کادیاں اکھلاق جاور درست ہوتے بھائی ہاں پورے کادیاں نیج بولتے ہمارے اخلاق دیکھو اور ان کے اخلاق دیکھو یہ تو غالیہ تیرے ہم کو ماللوم رہے کیا تمہیں تو نبوت پر ڈاکہ ڈال دیا تمہیں امامت پر ڈاکہ ڈال دیا نبی کے نوازوں کو قطل کر کے محبب رسول بن گے تم بات سمجھے دیکھے یہ محبت کے دعوے دار پورے کام پر ڈاکہ ڈال تلالے مولا ڈال کے اوپر کیونکہ اس وقت کے اندر جتنے بھی ان کو چیک کرتے نا بس ڈیوبان کا نام لیں میں یقین ان بولتا ہو یہ جو بنا رہے 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 جو بان کا فتوہ ہے نا جائے 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 یہ کیوں بنا رہے مستور یہ جائے جائے ہم ڈال 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 کافی بات بھی آپ سے جزا کم اللہ جزا کم اللہ جزا کم اللہ شکریہ سلام علیکم